بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلال خیلجی صاحب سے ہم آج دی اچھے بھاولپور کے بارے میں اپنا ان کا لیں گے ان کے ویوز لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا تعرف کرواتا چاہوں کہ خیلجی صاحب بیسیکلی بھاولپور سے ملانگ کرتے ہیں 171 فرس کلاس میچز کھیل چکے ہوئے اور یہ اس وقت میچ ریفری کے طور پر پی سی بی میں بھی کام کر رہے ہیں یہ لاہور کرنٹرز کے اوفیشل کوچ بھی ہیں بیٹنگ کوچ ہیں اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کھیلتے ہوئ عزازم انٹرنیشنل میں پاکستان کے بہاولپور کے طرف سے پہلے بیسٹ بیٹس مین کا بھی ایوارڈ جیتا ہوا ہے بہاولپور میں ابھی تک کوئی بھی بیسٹ بیٹس مین ایوارڈ نہیں مراث ہوئے خیلجی صاحب کے اور اس کے علاوہ یہ انگلینڈ میں بھی پروفیشنل کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا بہاولپور میں اور ڈی اچھے بہاولپور سائٹ کا وزر کیا اور بیسیکلی بہاولپور میں کیا فرق محسوس ہوا اور آپ کی رکمنڈیشن کیا ہے جی خیلجی صاحب جی اسلام علیکم جی فیصل بھائی میں پانچ سال سے لاہور شیفٹ ہوا ہوں تو لیکن میری فیملی تو بہاولپوری ہے تو آج فیصل بھائی نے مجھے ڈی اچھے وزٹ کروایا تو مجھے بلکل ایسی لگ رہا تھا کہ میں بہاولپور میں ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں لاہور ڈی اچھے میں ہی واپس چلا گئے ہوں تو سٹرکچر کنسٹرکشن بہت زبردست ہاؤزست ہیں میں بڑا امپریس ہوں اور باولپور کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس سائٹ پر نکلنا چاہیے ان کو اپنے بچوں کی فیچر کے لیے کیونکہ بچوں کی گرومنگ بہت ضروری ہے جو نیکسٹ آپ کا دور آرہا ہے بہت مشکل دور آرہا ہے تو اس پر بچوں کی گرومنگ بہت ضروری ہے کہ وہ آگے کمپیٹ کر سکیں اپنے فیچر بنانے کے لیے تو سکول بھی بہت اچھا ہے میزان بینک کی برانچ بھی بہت اچھی دی ابھی میں نے وزیٹ کی ہے وہاں اور پارکس وغیرہ کیونکہ یہ انہی چیزوں سے آپ ترقی کرتے ہیں آج کل یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کسی بھی سسائٹی کے لیے تو بہت کچھ لوگوں میں ریکمنٹ کروں گا کہ وہ ضرور ڈی اے چی کے طرف آئیں ایک دہا وزیٹ کریں میرے گھر میں وزیٹ کریں وہ دیفنیٹ امپریس ہوں گے جلی صاحب آپ جب ڈی اے چی میں انٹر ہوئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوئے کہ ہمارے ڈی اے چی میں انٹر ہوتے ہی ایک کرکٹ کا چھوٹا سا گراؤن بھی ابھی فیلالک بنائے ہوگا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ مچز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اور فیچر میں یہاں پر ڈی اے چیزیں بڑے گراؤن بھی بنیں گے اور مختلف یہاں پر سکولز کالوجز یونیورسٹریوں اور چیزیں آئیں گی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل ڈی اے چی بہاورپور کا بہاورپور شہر کے حساب سے جو بہاورپور کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں آپ نے ظاہر ہے دیکھا ہوگا ان کو بھی اس کا مستقبل آپ کہاں دیکھ رہے ہیں بہاورپور کا فیوچر مجھے لاہور سے زیادہ برائٹ لگ رہا ہے لاہور میں کافی ٹائم لگا کیونکہ لاہور شہر میں بہت کچھ تھا مارا ٹون وغیرہ میں لیکن ہمارے بہاورپور شہر میں میں اتنے آل ریڈی مخل کوئی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں سپورٹس کی جتنی میں نے ڈی اے چک اندر دیکھ لیا ہے باسکل بارڈ کورس بھی دیکھ لیا ہے فوٹبال فیلم بھی دیکھ لیا ہے کرکٹ گراؤنڈ بھی دیکھ لیا ہے تو یہ اس وئے سے مخل بہت زیادہ اٹریکشن آئی ہے لوگوں کے لیے کیونکہ سپورٹس جو ہے نا وہ آپ کی بچوں کے لیے بہت زوری ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ گلی ملے میں کھیلنا اور چیز ہے اس طرح کے گراؤنڈ میں کھیل کے جو بچے گروومنگ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ ایک زیادہ کہنا میں کہنا میں مینٹینڈ جو ہوتے ہیں نا اتلیٹ وہ بن سکتا ہے گلی ملے کھیل کے وہ اتلیٹ جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیفرنٹ ہوئے گروومنگ ہوتی ہے جو کہ ایک گراؤنڈ میں کھیل کے گروومنگ ہوتی ہے جی بلکل بلانس فجی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے کہنے پر ڈی ایچ اے باولپور سائٹ کا وزر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جانے کہ جیسے کہ ڈی ایچ اے باولپور ایڈوکیشن انکلیو یہاں پر بنا رہا ہے اس طرح انشاءاللہ یہاں پر فیوچر میں اور بھی سپورٹ کی بہت ساری ایکٹیوٹیز یہاں پر آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی ابھی کچھ کام عارضی طور پر کیے گئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہاں پر مستقبل قریب میں بہت سارے ایسی فیسلٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس سے آپ کی سپورٹ کی جو گرومنگ ہے وہ انشاءاللہ ہو سکے گی تو ڈی ایچ اے باولپور میں سیل اور پرچیس کے لیے روائل پرابرٹیز اور ڈیویلپنز کے ساتھ رابطے میں رہیے پلس نائن ٹو تری دیرو ون ایٹ سکس ایٹ فائیس درہ سیون سکس انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں بھی مختلف سیلیبرٹیز سے ملاتے رہیں گے اور ان کو ہم ڈی اے باولپور کا بھی وزر کرواتے رہیں گے اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے اللہ نگمان اللہ حافظ اللہ حافظ